بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھائیوں آج ہم آپ کو بھی لکے جا رہے ہیں یہ آپ کو جرسوسائیٹی نظر آ رہی ہے یہ اندلک سوسائیٹی ہے بڑی مشہور سوسائیٹی ہے کسی زمانے میں اس کے بارے میں لوگ افہائیں اڑایا کرتے تھے کہ یہ ایسی ہے ویسی ہے تو نمبر ہے لیکن آج یہ سوسائیٹی اپنی اچھل شکل کے اندر موجود ہے اور اس سوسائیٹی کے ابھی ہم آپ کو اندر لکے جا رہے ہیں یہاں پہ کتنے کیا پلوٹ اویلیبل ہے کتنے کیا کیا پرائیسز ہیں ایک سو بیس گس کے ٹو فورٹی ایٹس کے یہ ہم ابھی آپ کو کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھ ساتھ موجود ہیں جنہوں نے آپ کو پی اے سیٹی کے بارے میں بتایا پی اے سیٹی ٹو کے بارے میں اب وہ آپ کو اندر لکے بارے میں بتائیں گے یہ آگئی آپ کی اندر لکے کوپرٹنگ ہاؤسنگ سوسائیٹی یہ دیکھیں آپ میں آپ کو بار سے دکھا رہا ہوں گلچھانے ویلکم ٹو گلچھانے اندلیب اندلیب کوپرٹنگ ہاؤسنگ سوسائیٹی جوکہ 1971 پہ بنی تھی اس کی پرانی ویڈیو ہمارے چینل پہ پڑھی بھی ہے میں اس کا لنکھ ڈال دوں گا آپ لوگ اس سے ریفرنس لے لے گے پہلے کیا حالت تھی اور ابھی کیا حالت ہے یہ دیکھیں آپ انہوں نے یہاں پہ جو کیبلنگ کیے وہ پاکستان کیبل والوں کا کیبل یوز کیا گیا ہے جو کہ اپنے طور پہ خود ایک مہنگر تار ہے پاکستان کا مہنگی وائرنگ ہے پاکستان کیبل والوں کی جو کہ انہوں نے یہاں یوز کی ہے اور آپ کو پول بھی لگے پر نظر آ رہے ہوں گے آپ کو جو ہے وہ سڑکیں بھی جو ہیں کارپیٹنگ کا سب کارپیٹنگ باقی ہے باقی سب یہاں ریڈی ہو چکا ہے اور ابھی میں آپ کو یہاں پہ ساتھ بھائی ساتھ جو ہمارے ساتھ پہ بھی پی اے سیٹی ٹو میں میں ان کا آپ کو انٹرویو سنواؤں گو یہاں پہ وہ بتائیں گے کہ پلوٹ کتنے کا ہے اور کیا کیا پرائیسز یہاں پہ موجود ہیں اندلپ سوسائیٹی اور اس کی ڈیٹیل ابھی ہم آپ کو دے رہے ہیں تھوڑی دیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھائیوں میرا نام سکندر اختر ہے اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ریل اسٹیٹ آن لائن آج ہم آپ کو گھمار ہیں اس سے پہلے لیجی ویڈیو جو آپ نے دیکھی تھی پی اے سیٹی ٹو کی تھی اور ابھی ہم آپ کو اس کی امتہاتی اس کی خوبصورہ سوسائیٹی اندلپ سوسائیٹی اس کا نام ہے گلچان اندلپ اس سوسائیٹی کے اندر موجود ہے اور یہ چالیس ایکڑ کی سوسائیٹی ہے جہاں پہ پہلے آج سے کافی ارسے پہلے کچھ بھی نہیں تھا لیکن آج یہاں پہ روڈے سیڈی ہو گئی ہیں ڈیولپرنٹ کا کام سارا ہو گیا ہے کچھ چھوٹے پوٹے پارپ بھی بن گئے ہیں اور کچھ گھر بھی بننا شروع ہو گئے ہیں تو آج ہم آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ جو کہ پی اے سیڈی ٹو میں ساتھ ساب ہمارے ساتھ تھے کے کے بیلڈر والے آج وہ ہمارے ساتھ یہاں بھی موجود ہیں اور میں بھی آپ کو ان سے ملاتا ہوں وہ آپ کو اندلپ کوپرٹنگ سوسائیٹی کے بارے میں دیکھنے والوں کو کہ کندلپ سوسائیٹی میں ایک سو بیس گس کا پلوٹ ابھی کتنے گھائے ہیں ایک سو بیس گس کا پلوٹ آپ کو پیسٹ سے ستر لاکھ روپے کے ترمیان مل جاتا ہے پیسٹ سے ستر لاکھ پیس سے نیچے ہے یہ بلکل پیس سے نیچے اچھا اور مطلب کوئی کٹیگری اس کے اندر کے پیسٹ والا اتنے کا ہوگا اور ستر والا اتنے ہوگا جی ہاں ایس پر لوکیشن ہوگا پیسٹ سے ستر لاکھ روپے مل لے گا اگر ویسٹ ہوگا تو تھوڑے سے دو چار لاکھ روپے مطلب میکسیمم پلوٹ ابھی کتنے گھائے یہاں پہ میکسیمم پلوٹ یہاں پہ اسی لاکھ روپے میں اچھی لوکیشن کے اوپر آپ کو مل جاتا ہے اسی لاکھ روپے میں جس کو آپ کہتے ہیں ساٹھ پیٹ چوڑی روڈ پہ بلکل ساٹ پیٹ چوڑی روڈ پہ ہوگا پارک کے پاس ہوگا پارک کے قریب ہوگا نیرس روڈ ہوگا نیرس گیٹ ہوگا مین گیٹ ہوگا اچھا اور ٹو فورٹی ہے کیا پرائس سلنا ہے دو سو چالیس گس کے پلوٹ کے پرائس یہاں پہ ایک کروڑ پینتیس لاکھ تیس لاکھ روپے سے لے کر ڈیڑھ کروڑ روپے تک ایک کروڑ پینتیس سے لے کر ڈیڑھ کروڑ میں دو سو چالیس اس کا پلوڑ مل جاتا ہے اچھا سوسائٹی لیز ہو گئی ہے بلکل سوسائٹی پوری لیز ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ لیز کروا سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو پلوٹ کو ٹراسپر کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے بنوانا ہے پلوٹ تو لازمی ہے کہ آپ لیز کروائے اور اس کا میں پپروو کروا کے کنسٹرکشن شروع کروائے اچھا یہ جو چار سو گس ہے ایک دو سو چھلیس گس ہے یہی کڑے گری بلکل چار سو گس جیسے ہم سوسائٹی سے انٹر ہوتے ہیں وہ چار سو گس کی بٹی ہے جیسے ہی سوسائٹی کے مین گیٹ سے ہم انٹر ہوں گے جہاں پہ سیکیورٹی گارڈ آپ نے موجود دیکھے تھے ٹھیک ہے اس میں جیسے انٹر ہوں گے رائٹ اور لیفت پہ فرنٹ اور اس کے بیک پہ وہ سارے چار سو گس کے ریزیڈنچل پلوٹ ہیں اچھا مطلب چار سو پھر ٹو فورٹی بلکل اس کے بعد پھر ہماری پرانی ویڈیو دیکھئے گا ایک سال پرانی ویڈیو اندلیپ کو اپنگ ہاؤسین سوسائٹی کی اس ٹیم یہاں روڑے بوڑے نہیں ہے کچھ بھی نہیں تھا جب ہم نے یہ ویڈیو بنائی تھی اس ٹیم بھی یہ ساہ ساہ ہمارے ساہ آئے تھے یہاں پر اور انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی تھی انہوں نے ایک بڑا تالیش کی جملہ بول دیا تھا اس ویڈیو کے اندر جو کہ مجھے آج بھی یاد ہوگی ان کے کہنے سے پہلے یاد آگیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں ویسٹ اوپن گھر تو آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن ویسٹ اوپن سوسائٹی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جس جو بلکل ویسٹ کے اوپر بنی ہوئی ہے ایسے ہی جا بلکل ایسے ہی تھا جو کہ میں آپ کو بتایا اور آج آپ نے دیکھا بھی سوسائٹی کا ویڈیو یہ ہمارے سورج کی سائٹ پر ہے ویسٹ کی سائٹ پر ہمارا ویو کی سائٹ پر ہے ایک اور مزید کی بات بتاؤں ایک اور بتایا سکیم تینتیز کی یہ وہ واحد سوسائٹی ہے جو سب سے بڑے چوک پر موجود ہے چوک بنی ہوئی ہے اگر کل کے دن میمار کو کنیکٹ کیا جائے گا تو وہ اس روڈ سے کنیکٹ کیا جائے گا اچھا میمار کو اگر ایک بریج ڈال دیا جائے اووریڈ بریج اس سے تو پھر وہ کنیکٹ ہو جائے گا اچھا اور کوئی ایسی چیز یہاں پہ میں نے ان کو بتایا کہ چالیس اگر کی سائٹی ہے ٹوٹل سسائٹی جو ہے چالیس اگر کتنے پلوٹ ہیں نمبر آف پلوٹ چار سو پلس جو پلوٹ ہے ایک سو بیز گس کے ہیں ٹھیک ہے اور دو سو چالیس اگرس کے ون تھائٹی نائن کے کلی پلوٹس ہیں چار سو گس کے پلوٹ چالیس پلوٹس ہیں چالیس پلوٹ چار سو گس کے ہیں اور ون تھائٹی فائی پلوٹس ہیں وہ ٹو فورٹی ایٹس کے ہیں اور چار سو پلوٹس ہیں ایک سو بیز گس کے ہیں بلکل اس چینل کے تفسوس سے اور آپ کے تفسوس سے میں ایک اور مزے کی بات بتا دوں ایک اور سرپرائز کر دوں یہ سوسائٹی پیور ریزیڈنچل ہے اس کا کمرشل سارا روڈ کو پیس کرتا ہے اس میں کوئی کمرشل اندر نہیں ہے اندر کوئی دکان نہیں ہے کمرشل الیا باہر ہے اور ایس بیز ہوگا رہا ہوں گی یقین ہے تو وہ اچھا آپ نے چار سو گس چار سو گس کے لیے بتا ہے چار سو گس کے لیے چار سو گس کے کچھ پلوٹس چوڑے روڈ کو فیز کرتے ہیں اور کچھ پلوٹس اندر سوسائٹی کو فیز کرتے ہیں جو روڈ کو فیز کرتے ہیں وہ تقریباً گیڑ گروڑ کے آس پاس کے ریز ہیں اور جو اندر کی طرف فیز کرتے ہیں سارے تین گروڑ کے ریٹ ہیں چار سو گس کے ہم ریٹس کی بات کریں جو روڈ کو فیز کرتے ہیں جو فرنٹ ایک دیڑ سو پھر روڈ کو فیز کرتے ہیں وہ تقریباً ڈھائی سے ساڑھے تین گروڑ روپے کے ریٹس نے اور جو اندر کو فیز کرتے ہیں وہ تقریباً ایک کروڑ اسی لات سے لے کر سوا دو کروڑ روپے تک کی پرائزز ہیں ابھی یہاں پہ بندہ پلوٹ خریدے کل گھر بنا سکتا ہے بجلی میں دیکھ رہا ہوں گے پی ایم ٹیز وہ رکھی ہوئی ہیں لیکن یہ کام بہت جلدی ہو جائے گا کیونکہ پی ایم ٹی آگئی ہیں یہ بڑی بات ہے بہت دن مقالتے کوئی آٹ دس پی ایم ٹیز رکھی ہوئی ہیں جو ابھی ہم آپ کو ویڈیو میں بھی دکھاتے رہیں گے اور پول لگ گئے سارے روڈ ہو گئے پائر فیکیشن ہو گئی پلوٹس کی تو ایسا ہے کہ بس آپ آئیں اور اپنا گھر بنایا ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اور آپ جس پارک میں کھڑے میں سال پہلے یاد ہوگا یہ بنجر ایک زمین تھی اگر آپ وہ لنک اس ویڈیو کا آپ وہ اس ویڈیو میں آدھر دی رہے ہیں تو وہ لوگ دیکھ سکیں کہ سال پہلے میں پرانی ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں موجود ہوگا آپ لوگ ریفرنس کے طور پر دیکھ سکتے کہ پہلے کیا تھی اور آج کیا تھی ہم نے اس نے بھی بنائی دیو انشاءاللہ جو لوگ آج بھی پلوٹ نہ خرید کے پیسے ہیں ان کے پاس وہ گھر بنانا چاہتے ہیں یا انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں آج بھی وہ گلتی کر رہے ہیں جو پہلے سال کی تھی جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے تھے ہم پر ٹرس کیا تھا آج ان کے پلوٹس یہاں پر ہیں تو ان کی انویسمنٹ بھی ڈبل ہو گئی ہے اور ان کا ذاتی گھر بھی کراچی شہر میں اپنا ہو چکا ہے ٹھیک ہے ساتھ اور کوئی ایسی بات اور ایسی بات یہ ہے اچھا یہ کیڑیے سے منظور چیزہ ہے ملکل کیڑیے سے لیز ہے یہ مزید کی بات ہے لیز کیڑیے سے ہے ونہا چاروں طرف کنٹونمنٹ کی زمین ہے اور یہ سوسائیٹی کا جو ایریا ہے یہ سارا کا سارا کیڑیے میں آتا ہے اس کی لوکیشن کی میں بات کر دیتا ہوں کہ لوکیشن لوگ وہ گیٹ سیدھا لے کر آئے گا ادلیب پہ آپ کو کہیں بھی آپ کو ٹرنی ہونا کہیں بھی کچھ نہیں ہونا وہاں سے ناک کسی پکڑنی ہے اور سیدھا آپ کو آ جائے پی آئیے سوسائیٹی مین چوک آ جائے گا جو پاکستان کا اور سمجھ لوگ سکیم تینس کا سب سے بڑا چوک گئے اس کے ساتھ ہی آپ کے کارنر کے اوپر پیور ویسٹ اوپن سوسائیٹی جو ہے ادلیب کوپریٹی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بڑا زور ہے ساتھ کا اس بات پہ کہ یہ ویسٹ اوپن سوسائیٹی ہے یہ جملہ آج سے ایک سال پہلے بھی جب انہوں نے بولا تھا تو میں اس جنب بھی ایسی طرح مسکر آیا تھا کہ ہر ویسٹ اوپن گھر تو سنیں ہم نے یہ سوسائیٹی ویسٹ اوپن ہے تو واقعی اس کا جو روخ ہے وہ سورج ابھی ہم جا کڑے میں بالکل ایسے روخ پہ ہے کہ آخری وقت تک سورج کی روشنی یہاں رہے گی تو باقی اور کوئی بات جو ایسی ہم پوچھنا بھول گئے آپ سے اور آپ بتانا جا رہے ہیں دیکھیں آپ پارک دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ جنگل ہے یا منگل ہے کتھیں کہ کل تک جنگل سال پہلے آلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے تھے جو آپ کا سوال تا لائم دی آج ایسا نہیں ہے آج منگل ہے فیملیز آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چرین پرین سب کچھ یہاں پہ رکھی یہاں پہ یہاں پہ کنسٹرکشن تیزی سے چل رہی ہے لوگ نیپ اپروف کروا رہے ہیں اور تیزی سے کنسٹرکشن کروا رہے ہیں جو کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں کتنے سارے گھر یہاں پہ بننا شروع ہو گئے چار سو گز کے دو سو چالیس گز کے ایک سو بیڈز کے جو ساتھ ساتھ پلوٹ بھی یہاں موجود ہیں وہ لینے کے بعد لیس ہوں گے یا لیس شدہ ہیں پہلے سے اچھا وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لیس پلوٹ پرچیس کریں یا ٹرانسفر پلوٹ پیسوں میں فرق ہوگا پیسوں میں فرزائر سی بات ہے جس نے لیس کے پیسے 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 پی کیوں گے تو وہ لیس والی ڈیمانڈ کر رہا ہوگا کتنے کتنے پانچ لاکھ روئے وہ میرے کہنے پہ آگئے ہیں یہاں اٹھ کے ان کا پورا بہت بہت اچھا پرپٹی کا کنسٹریکشن کا کام ہے ان کا لیکن یہ سوسائیٹی یہاں پہ انہوں نے بہت عرصے تے کام کر رہے ہیں یہ ان کے اپنے اچھی انویں ان کے بعد موجود ہیں اور پیس سٹی میں بھی ایسا ہی تھا تو یہاں پہ اس لیے ان کو پکڑ کے لائے تھے کہ یہ ساری جیزیں اچھی بتائیں گے ساتھ بھئی اور کچھ بتاتے ہیں فائنلی ہم پھر اپنی ویڈیو کلوز کریں یہ وہ واحد سوسائیٹی ہے سکیم 33 کے اندر جب بھی ہم بات کرتے ہیں روڈز کی لوگوں کی جو سب سے پہلی کال ہوتی ہے کہ سوسائیٹی میں جو روڈز پر پلوٹ آ رہا ہے وہ کس جتنے چوڑے فٹ روڈز کے اوپر پلوٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے آویلیبل ہے تو یہاں کی تمام پلوٹس جو ہیں سوسائیٹی کے اندر آپ کومنٹ سیکشن میں سوسائیٹی کو مینچن کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو آپ کی سوسائیٹی کے اوپر ہوگی ہماری اس کا مین جو چوڑا روڈ ہے ساٹھ پیس چوڑا روڈ چل رہا ہے چاروں طرح بھی سوسائیٹی کے چوکیاں جو آج تک سوسائیٹی میں آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی جو چوبیل سوٹی فور سیون یہاں پہ سیکیورٹی پروائیڈ کر رہے ہوں سکرین پہ دیکھ بھی لیں گے آپ کے سیکیورٹی کس طرح دی جا رہی ہے ٹھیک ہے بھائیوں ہم ویڈیو کلوز کر رہے ہیں اور اندرلی کوپریٹنگ ہاؤسن سوسائیٹی اس کی امتیت اس میں اگر آپ لوگ پلوڈ خریدنا چاہتے ہوں ابھی گھر تو یہاں بند رہے ہیں کنسٹکشن میں کیونکہ سوسائیٹی جہاں پہ کولیٹی ورک ہو رہا ہے اگر لائن سیوریش کی بات تو ڈیڈا لاہور سے اس کا پائپ مگو آگرہ جو کنسٹکشن جو ہے اس کی ڈیویلپنٹ جو ہے وہ چکی ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ اس کے اندر پاکستان کیا جا رہا ہے یہ تاریخی کام ہونے جا رہے ہیں پاکستان کیبیل جو جتی بھی انڈر کیبیل ہوئی ہے ساری ساری پاکستان کیبیل بہت امپورٹن ہے یہ لوگ یہاں پہ چالو کام کرتے ہیں لیکن انہوں نے بہت اچھی کیبیل بات کی یہ پول لگ چکے یہاں پہ پہ کام کمپلیٹ ہو چکا الحمدلللہ نیکس کام ہونے جا رہا ہے پی ایمٹیز کا لگنے کا انسٹالیشن کا جیسی پی ایمٹی انسٹالیشن ہوگی یہ ریٹس چینج ہو جائیں گے جو میں نے آپ کو ابھی تک بتائے ہیں ریٹس ٹھیک ساٹھ لاکھ سے لے کے اسی لاکھ کے بیج میں ایک سو بیج ایک بیلکل ایک بیلکل ایک ڈیر روڈ کے فیسنگ اپنے ایک پیسے ہوتے ٹھیک ہے بھائیوں ہم ویڈیو کلوز کر رہے ہیں اور جس طرح آپ ہمیشہ ہماری ہر ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں تو شیئر کیجئے کہ اپنے دوست یاروں سے رشیدار سے محولد داروں سے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کے کسی کام کی نہ ہو آپ کے کسی رشیدار کے کام کی ہو سکتی ہے تو شیئر ضرور کیجئے کہ اللہ حافظ کے ساتھ بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اپنا خیال لگ